مووی کی شروعات ایک کہانی سے ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بات 1800 کی ہے اس ٹائم لوگ بہت زیادہ تریڈیشنل تھے اور لوگوں کو چیزوں کے بارے میں زیادہ نولج بھی نہیں تھا اس ٹائم نہ تو میپس بنتے تھے اور نہ ہی ملکوں کے بارڈرز تھے وہاں ایک ایویل گوڈ کی بارے میں بھی بتایا جاتا ہے جو کہ کافی خطرناک تھا اور کوئی بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ جو بھی دیکھے گا وہ مر جائے گا اس ٹائم وہاں کی ینگ لڑکیاں فلاور سیبری پلیٹ میں کینڈلز چلا کر پانی میں بہا دیتی تھی ان کا معنی یہ تھا کہ ان کے شادی اسی سے ہوگی جسے وہ پلیٹ ملے گی وہاں ایک لڑکی نستوزیا کو کینگ کی بیٹی کی ٹڑ باڈے ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ کافی ڈر جاتی ہے اور پانی میں گر جاتی ہے اس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور تب ہی وہاں ایک عجیب سا شیپ کی طرح کا کریچر آتا ہے اور وہ نستوزیا کو پانی کے باہر رکھ دیتا ہے اس شیپ کی طرح کے کریچر کے بہو ساری سینگ تھے پھر ایک ٹری کو بھی جلتا ہوا ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کینگ کو اپنی بیٹی کی باڈے مل جاتی ہے یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کینگ کی بیٹی مری نہیں تھی بلکہ اس میں تھوڑی بہو سانسی باقی تھی ابھی وہ اپنے فادر سے کہتی ہے کہ میری ایک لاش ویش ہے جو یہ ہے کہ کوئی پریسٹ تین دین تک اس کی ڈڈ باڈی کو چرچ میں رکھ کر اس کے لیے پریئ کرے گا کیونکہ اسے ہی پتہ ہے کہ اس شیپ جیسے کریچر کی سکین کے پیچھے کیا ہے اور وہ پریسٹ تین راتوں تک وہی رہے گا یہ کہتے ہیں کینگ کی بیٹی مر جاتی ہے اس کے بعد کینگ اپنی بیٹی کی ڈڈ باڈی کو ایک چرچ میں لے جاتا ہے وہ ایک پریسٹ کو کہتا ہے کہ تم چرچ میں رہو گے اور میری بیٹی کیلئے پریئ کرو گے جس کے بدلے میں میں تمہیں ہزار سونے کی سکے دوں گا اور اگر تم یہاں سے بھاگ گئے تو میں تمہیں مار دوں گا اس کے بعد وہ پریسٹ اپنے پریئے سٹارٹ کر دیتا ہے وہ اپنے بک کھولتا ہے جس کے بعد وہاں پر دعا آنے لگتا ہے وہاں کی ساری کینڈلز بودھ جاتی ہیں جس کے وجہ سے وہ ڈر جاتا ہے وہاں ہر طرف اندیرہ چھا جاتا ہے اور کروس کے چارہ طرف وائٹ فلاورز آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو مووی کا مین کریکٹر ہے اور اس کا نام جوناثن ہوتا ہے جوناثن اس ٹائم ایک لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے اور تب ہی وہاں اس لڑکی کا فادر آ جاتا ہے اور وہ جوناثن اور اپنی بیٹی کو ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے وہ جوناثن سے کہتا ہے کہ تم میری بیٹی سے شادی کرو اب اس پر جوناثن کہتا ہے کہ ہاں میں شادی کر لوں گا لیکن ابھی نہیں تو وہ وہاں سے بھاگتا ہے اور اپنی جان بچا کر ایک کیلیج میں بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ جوناثن کو میپ بنانے آتا ہے اور وہ میپ بنانا بھی چاہتا ہے اور وہ اپنے میپ کو اسے ٹاؤن سے سٹارٹ کرے گا وہ پورے دنیا گھوم کر اس کا میپ بنانا چاہتا تھا وہ کچھ لیٹرز کو کبوتر کے تھرو اپنے دوستوں تک پہنچاتا تھا پھر کینگ کو دکھایا جاتا ہے جو کسی دوسرے پریسٹ کو ہزار سونے کی سکھے دیتا ہے اور یہ پریسٹ کافی برا ہوتا ہے کینگ اسے کہتا ہے یہ سکھے اس پریسٹ کو دے دو جو چرچ میں پریہ کر رہا ہے پریسٹ اسے کہتا ہے کہ کیا میں اس کا چرچ بنوالوں لیکن کینگ اس بات کے لیے نہیں مانتا وہ پریسٹ سکھے لے کر چرچ میں جاتا ہے تاکہ وہ یہ سکھے دوسرے پریسٹ کو دے دے لیکن جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو کافی حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہاں وہ دوسرے پریسٹ کی ڈڈ باڈی کو دیکھتا ہے وہ وہاں پر سرکل بنا ہوا بھی دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر ایویل پاورز ہیں اور اس کی وہ سیکھیں بھی وہاں پر گر جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اب یہ جگہ بند ہو جائے گی یہاں پر کوئی بھی نہیں آئے گا وہاں پر تو بھائی بھی دکھایا جاتے ہیں جو کافی لالچی تھے وہ سیکھوں کو دیکھ کر لالچ میں آ جاتے ہیں اور انہیں کٹھا کرنے لگتے ہیں پریسٹ ان سے کہتا ہے کہ میں چرچ کے اوپر والے ہیسے کو اچھے سے بند کر دینا چاہیے اور جب وہ دونوں بھائی یہ کام کر رہے تھے تو ان میں سے ایک نیچے گر جاتا ہے اور اس کی آنکھ میں لکڑی کے ٹکڑے چلے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر کنگ اور ٹاؤن کے لوگ بھی آ جاتے ہیں تب پریسٹ اور وہ دونوں بھائی سب کے سامنے جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اس چرچ میں ایول پاورز ہیں اور یہ چرچ کرسٹ ہے ان بھائیوں نے وہ سکھے وہاں سے چرا لیے تھے اسی لئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو اس بارے میں پتا چلے تب کنگ پریسٹ سے پوچھتا ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے اور تب ہی چرچ کے آس پاس بہت سارے قوے آ جاتے ہیں تب پریسٹ کنگ کو کہتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں سوچیں اور چرچ میں نہ جائیں تو اسی لئے کنگ پریسٹ کی بات مان لیتا ہے کنگ کی پیٹکیٹڈ باڈی بھی اسے چرچ میں تھی پھر وہ ایک نیو چرچ بنا کر وہاں پر پریے کرتے ہیں تک کہ پرانا چرچ ہر طرح سے سیل ہو جائے اور تب ہی وہاں پر بہت سارے ایویل پاورز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے سارے لوگ کافی ٹر جاتے ہیں وہ سارے ایویل سپیریٹس پریسٹ کے پیچھے تھیں جس کی وجہ سے سب لوگ گوڈ کو یاد کرنے لگتے ہیں پھر وہ شیپ کی طرح کا کریچر دوسرے چرچ پر بیٹھا ہوا تھا جو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہاں پر دوبارہ سے بہت سارے قوے آ جاتے ہیں اس کے بعد اس بات کو ایک سال گزر جاتا ہے اور اب وہاں پر جونتھن بھی آ گیا تھا وہاں پر اسے کچھ لوگ بھی ملتے ہیں جو اپنے اپنے کھانے اس کے ساتھ کھاتے تھے تب دو لوگ اسے باتیں کرتے ہیں اور اس ٹاؤن کے بارے میں بتاتے ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ پچھلے ہی سال ہم وہاں ہالیڈیز پر گئے تھے اور ہمارا ایک دوست وہاں پر گم ہو گیا جو کہ ایک پریسٹ تھا وہ ایک دن راستہ بول کر غلط راستے پر چلنے لگے وہ وہاں ایک بڑی عورت کے گھر رکے تھے پھر ہمارے دوست پریسٹ کو وہاں پر بہت عجیب چیزیں نظر آنے لگتی ہیں پھر وہی بڑی عورت ہم لوگوں پر اٹیک کر دیتی ہے اور وہ پریسٹ کو اڑا کر اپنی ساتھ لے جاتی ہے پھر پانی میں اس عورت کا ریفلیکشن نظر آتا ہے تب ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ کون ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ کینگ کی بیٹی تھی پھر ہمارا وہ دوست یعنی پریسٹ غائب ہو گیا اور ہمیں گاؤں والوں نے وہاں سے نکال دیا اب جوناثن ان چیزوں پر بیلیف نہیں کرتا تھا اسی لئے وہ یہ سن کر ہسنے لگتا ہے کیونکہ وہ تریڈیشنل نہیں تھا بلکہ وہ سائنس کو ماننے والا تھا پھر جوناثن جب باہر نکلتا ہے تو اس کے گھوڑے اپنے آپ سے ہی چلنے لگتے ہیں تب جوناثن ان کے پیچھے بھاگتا ہے اور جلدی سے کیریج میں چڑ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر عجیب سے جانور اس کا پیچھا کر رہے ہیں پھر وہ اپنے گھوڑوں کو بھگانے لگتا ہے تیزی سے لیکن اسی دوران اس کے کیریج میں آگ لگ جاتی ہے وہ ان جانوروں کو شوٹ بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں وہاں بہت ساری کراوس بھی لٹکے ہوئے تھے تب جوناثن ان سے بچتا ہے اور آخری والے کراوس کو پھینک دیتا ہے وہاں ٹاؤن کے لوگ کافی ڈرے ہوتے ہیں اور جوناثن وہی پر آ کر گرتا ہے وہاں وہ برا پریسٹ بھی تھا وہ ایک بک دیکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ بھی شیطان کا بھیجہ ہوا ہے تب جوناثن اس بات کو اگنور کرتا ہے اور وہی رہنے کا ارادہ کرتا ہے تب تک جب تک وہ اپنی میپ مشین کو ٹھیک نہ کر لے اب یہاں پر پریسٹ کینگ کی ٹریڈیشنل باتوں سے تنگ آ چکا تھا کیونکہ کینگ کی بیٹی ابھی بھی اس چرچ میں تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا فیونرل کرے گا اسے اچھے سے گوڈبائی کرے گا اب کینگ کو جوناثن کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہ اسے چھپکے سے اپنے پاس بلاتا ہے اب کینگ جوناثن کو اس ٹاؤن کا میپ بنانے کیلئے کہتا ہے جس میں اس نے چرچ کو ٹاؤن کی بلکل سینٹر میں بنانا ہے کینگ اسے کہتا ہے کہ میں اس کے بدلے تمہیں ہزار سونے کے سکے دوں گا اور اس کام میں میرا ایک ساتھی تمہاری ہیلپ کرے گا تب کینگ اسے یہ کام چھپ کر کرنے کیلئے کہتا ہے لیکن پریسٹ کو یہ بات پتا چل جاتی ہے اور وہ انہیں دو بھائیوں کو بلا لیتا ہے وہ ان دونوں بھائیوں کو بلیک میل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے وہاں سے سکے چرائے ہیں اسی لئے کسی بھی طرح کر کے چرچ کو کھلنے نہیں دینا پھر وہ دونوں بھائی جناثن کے پاس جاتے ہیں اور اسے اپنے اپنی سٹوری سناتے ہیں ایک بھائی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ کینگ کی بیٹی دوبارہ زندہ ہو گئی ہے اور اس کے پیچھے بہت ساری جھاڑیاں میں تھی اور وہ اس پریسٹ کو بہت مارتی ہے جو اس کے لئے پریئے کر رہا تھا وہ پورے چرچ کو بھی جھاڑیوں میں جھکڑ لیتی ہے پھر دوسرا بھائی کہتا ہے کہ وہ پریسٹ بھی کینگ کی بیٹی کو مار دیتا ہے اور جس کافن میں ایک کینگ کی بیٹی کی ڈڈ باڈی تھی وہ ہوا میں اوننے لگتا ہے تو وہ پریسٹ اس کافن کو ایک ایک سے ہٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے کافن سے کھون نکلنے لگتا ہے وہ پریسٹ کافی کوشش کرنے کے بعد ایک کینگ کی بیٹی کو مار پاتا ہے اور اس کے بعد وہ خود بھی مر جاتا ہے اب جوناثن ان کی کسی بھی بات پر بیلیف نہیں کرتا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ دونوں شراب کے نشے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں اور تب ہی جوناثن کو ان کے فیسیلز چینج نظر آتے ہیں اور وہ دونوں کوئی مونسٹر بن جاتے ہیں اور اب اسے کینگ کی بیٹی کی سول بھی وہاں پر نظر آتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈر جاتا ہے اور اب وہ اس سب پر بیلیف کر رہا تھا وہ اپنے چاروں درف ایک سرکل بنا لیتا ہے وہاں ایک بکٹ گرتی ہے جس میں آویل تھا اسی لیے وہاں پر آگ لگ جاتی ہے پھر وہ کت کو ایک ڈیولز ورڈ میں دیکھتا ہے جہاں پر بہت سارے ایول سپیرٹس تھے وہاں وہ ایول گوڑ کو بھی دیکھتا ہے جس کی بہت ساری آئیس تھی اور وہ کافی خوفناک لگتا تھا وہ ایول گوڑ جوناثن کو ایک کام دیتا ہے کہ وہ شیپ جیسے کریچر کے بارے میں پتہ لگوائے اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں مار دوں گا اس کے بعد جوناثن جب اٹھتا ہے تو اپنے آسپات سب کو بھی ہوش پاتا ہے وہ میپ لینے کے لیے چرچ جاتا ہے لیکن چرچ کا دروازہ بند تھا پھر وہ ٹاور پر چڑھنے لگتا ہے ان دو بھائیوں میں سے ایک اسے دیکھ رہا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ جوناثن کا پائپ تو باہر ہی رہ گیا ہے پھر دکھایا جاتا ہے کہ دوسرا بھائی زمین نے کچھ سکے دبا رہا تھا ادھر جوناثن کا بینگ غائب ہو گیا تھا وہ نیچے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید وہ بینگ چرچ کے اندر گر گیا ہے اور اسی لیے وہ اسے دیکھنے لگتا ہے لیکن چرچ میں ایک روس لٹک رہا تھا جب جوناثن کو لگنے لگا تھا تب اسے بچنے کے لیے وہ پیچھے ہٹتا ہے اور تب ہی جوناثن نیچے گر جاتا ہے اور اس کے ساتھ کینگ کا وہ ساتھی بھی تھا اور جب وہ یہ دیکھتا ہے تو سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ جوناثن کو بچا لیتا ہے اب جوناثن چرچ میں جانے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن کنگ کا وہ ساتھی اسے جانے ہی نہیں دیتا پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا بھائی سکھے لینے کے لیے وہاں پر آتا ہے لیکن وہ سکھے وہاں پر نہیں تھے بلکہ جوناثن کا پائپ تھا وہاں پر تب اسی لیے اسے اپنے بھائی پر شک ہوتا ہے پھر وہ برا پریسٹ ایک بھائی کی مدد سے کنگ کے ساتھی کو گرنیپ کر لیتا ہے کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر کنگ کے ساتھی کو پتا چل چکا تھا کہ وہ لوگ جوناثن اور اسے مارنا چاہتے ہیں اسی لیے وہ جلدی سے بھاگ کر جوناثن کے پاس آتا ہے وہ جوناثن کو کہتا ہے کہ ہمیں بھاگنا ہوگا اس کے بعد کنگ کا وہ ساتھی اپنی فرینڈ کے پاس جاتا ہے اور اس کے فرینڈ کو یوں نہیں بلکہ نستوزیا تھی کنگ کا وہ ساتھی نستوزیا کو اس کے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے نستوزیا آج بھی ویسے ہی تھی جیسی ایک سار پہلے تھی اور وہ کنگ کے ساتھی کے ساتھ چلنے کے لیے ایگری ہو جاتی ہے ادھر وہ برا پریس ٹاؤن کی سبھی لوگوں کو کنگ کے اگینسٹ کر دیتا ہے جب کنگ کا ساتھی بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا تو نستوزیا وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اور جب وہ نستوزیا کو جیل کے پاس جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن راستے میں اسے وہی خطرناک شیپ جیسر کریچر دیکھتا ہے اسی لئے وہ آگی نہیں جاتا اور واپس آجاتا ہے ادھر وہ دونوں بھائی سونے کسی کو کی وجہ سے لڑ رہے تھے نستوزیا بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اتنی ہی دیر میں ٹاؤن والے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور جب وہ ٹاؤن والوں کو دیکھتا ہے تو وہ نائف نستوزیا کو پکڑا دیتا ہے اور خود وہ ایسے ایکٹنگ کرتا ہے کہ جیسے نستوزیا نہیں اس کے بھائی کو مارا ہے اور اب وہ اسے بھی مارنا چاہ رہی ہے اب ٹاؤن والے اس کی بات کا بیلیف کرتے تھے اسی لئے وہ نستوزیا کو پکڑ لیتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ نستوزیا میں ایبل سپیرٹ ہے جوناثن اور کنگ کا وہ ساتھی بھاگ رہے تھے لیکن تب ہی وہ جیل میں گر جاتے ہیں اور تب ہی کوئی جوناثن کو اسے بیگ سے کھینچتا ہے جو کہ چرچ میں گھوم ہو گیا تھا یعنی جو اس کا اپنا ہی تھا اور اب جوناثن کو اس کا بیگ مل چکا تھا وہاں اسے شیف جیسے کریچر کی سکن بھی مل جاتی ہے اس کے بعد وہ کنگ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے میپ بنانے کا کام نہیں دیا بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بیٹی کی کلر کو ڈونڈوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتا کروں کہ چرچ میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا تب کنگ کہتا ہے کہ ہاں یہ بلکل سچ ہے ساتھ ساتھ وہ جوناثن سے ریکویسٹ بھی کرتا ہے کہ پلیز تم یہ کر دو تم یہ کر سکتے ہو کیونکہ تمہارے پاس بہت ساری نالج ہے اس بات کے لیے جوناثن مان جاتا ہے ادھر وہ ٹاؤن والے نستوزیا کو سزا دینے لگے تھے اور اسے مارنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر کنگ آ کر اولے ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے لیکن ٹاؤن والے نہیں مانتے کیونکہ وہ پریسٹ پر بہت یقین رکھتے تھے اسی لئے وہ کنگ کے سر پر کچھ مار کر اسے بہوش کر دیتے ہیں وہ جوناثن کو قیاد کر کے ایک جگہ پر لے آتے ہیں جہاں پر نستوزیا بھی تھی اور یہاں پر جوناثن کو پتا چلتا ہے کہ نستوزیا اس شیب جیسی کریجر کو جانتی ہے کیونکہ وہ روز اسے کھانا دیتی تھی اور وہ جیل پر بھی اسی وجہ سے ہی آئی تھی تب جوناثن کو وہاں پر اپنا میپ بھی مل جاتا ہے جسے اس نے کتنی میند کر کے بنایا تھا اس کے بعد جوناثن پریسٹ کا پلین سن لیتا ہے اور وہ پلین یہ تھا کہ کنگ کو مار دیا جائے کیونکہ جو بھائی زندہ رہ گیا تھا وہ کنگ بنا جاتا تھا تو اسی لئے وہ پریسٹ کی ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد وہ لوگ نستوزیا کو قیاد سے نکال کر لے جاتے ہیں پھر وہاں ایک آدمی جوناثن کو بچا لیتا ہے اس کے بعد وہ آدمی جوناثن کو ایک گھوڑے پر بٹھا دیتا ہے جوناثن آگے بڑھتا ہے اور وہ کنگ کے ساتھی کو دیکھتا ہے جو کہ اس کے ساتھ تھا کنگ کا وہ ساتھی پریسٹ کے گھر کو آگ لگا دیتا ہے پھر ہمیں پریسٹ اور ٹان کے لوگ دکھائے جاتے ہیں جو کہ نستوزیا کو ایک بوٹ پر بان دیتے ہیں پریسٹ سب کو کہتا ہے کہ اگر نستوزیا جھیل کے پانے میں ڈوب گئی تو وہ سچ میں کوئی ایویل سپیرٹ تھی اور اگر وہ نہیں ڈوبی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہے پریسٹ اس بوٹ میں وہ سارے پتھر ڈال کر اسے ہیوی بنا دیتا ہے ساتھ ساتھ وہ بوٹ میں ایک ہال بھی کر دیتا ہے تاکہ پانی اندر آنے کی وجہ سے بوٹ ڈوب جائے کنگ کے ساتھی پر کروس گرنے لگا تھا لیکن جوناثن اسے آ کر بچا لیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ شیپ جیسا کریچر کوئی انسان نہیں ہے اور اب ہمیں کسی بھی طرح کر کے نستوزیا کو بچانا ہے ادھر نستوزیا کی بوٹ کو پانی میں بیج دیا جاتا ہے تب یہ چانک سے ان لوگوں کی نظر سامنے ٹری پر پڑتی ہے جس پر وہ اسے شیپ جیسے کریچر کو دیکھتے ہیں تب یہ دیکھ کر ٹاؤن والے اس کی طرف بھاگنے لگتے ہیں پریسٹ انہیں روکنے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن وہ انہیں نہیں روک پاتا پھر جوناثن چرچ کا دروازہ توڑ دیتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے اور وہ یہ دیکھ کر کافی حیران رہ جاتا ہے کہ کینگ کی بیٹی کی ٹڈ باڈی ویسی کی ویسی ہی ہے اور اس کی باڈی پر فریش فلاورز بھی پڑے ہوئے تھے تب یہ وہاں پر ایک آدمی آ کر جوناثن کی میپ کو چرانے کی کوشش کرتا ہے تب جوناثن اسے گولی سے ڈرا کر روک لیتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ پریسٹ تھا وہ والا پریسٹ جو کینگ کی بیٹی کیلئے پری کر رہا تھا وہ جوناثن کو بتاتا ہے کہ جو فلاورز کی پلیٹ میں کینڈلز رکھی جا رہی تھی تو کینگ کی بیٹی والی پلیٹ میں نے اٹھا لی تھی اور تب یہ ایک شیپ جیسی کریچر نے مجھ پر اٹیک کر دیا اسی دوران نستوزیا بھی پانی میں گیر گئی تب میں نے شیپ جیسی کریچر کی سکین پہن کر نستوزیا کو بچا لیا اسی وجہ سے نستوزیا ہر روز مجھے کھانا کھلا رہی تھی اور میں نے کئی بار بھاگنے کی کوشش بھی کی لیکن مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں پکڑا گیا تو بہت برا ہوگا اور ٹاؤن والی مجھے مار دیں گے اور میں نے ہی ان دونوں بھائیوں کے سکے چرائے تھے اور انہیں آپس میں لڑوایا تھا وہ بتاتا ہے کہ چرچ بھی مجھے تین دن گزر گئے تھی لیکن پھر مجھ پر کسی نے اٹیک کر دیا اور یہی تھا وہ پریسٹ جس نے اس دوسری پریسٹ پر اٹیک کیا تھا پیرا میں کنگ کا وہ ساتھی دکھایا جاتا ہے جو شیپ جیسے کریچر کی سکن پہن کر ٹاؤن کے لگوں کو اپنے بیچے لگا رہا تھا تب اس بات کا اس گریڈی بھائی کو پتا چل جاتا ہے لیکن جو وہ کنگ کے ساتھی کو مارنے لگتا ہے تو ٹاؤن والے اسے ایسا کرنے سے روک دیتے ہیں اور وہ کنگ کے ساتھی کو بچا لیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا چل جکا تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے یعنی کوئی شیپ جیسے کریچر ہے ہی نہیں پھر وہ برا پریسٹ دوسرے پریسٹ کو بھی کنگ کی بیٹی کی ساتھ کافن میں بند کر دیتا ہے اور یہاں پر وہ ریلیل کرتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے ہی سٹارٹ کیا تھا کیونکہ میں کنگ کی بیٹی کو بہت پسند کرتا تھا اور میں نے ہی شیپ جیسے کریچر کی سکن پہن کر کنگ کی بیٹی پر اٹیک کیا تب ہی جوناثن کو ہوش آ جاتی ہے اور وہ برے پریسٹ کو اپنے پاس پاتا ہے وہ پریسٹ جوناثن کو کہتا ہے کہ میں یورپ سے نالیج لائے تھا جو میں اپنے پاس سے رکھنا چاہتا تھا اسی لیے میں نے نیو انوینشنز کو یوز کر کے یہ سب کچھ کیا لوگوں کو چرچ میں جو سپیریٹس نظر آ رہی تھی وہ پروجیکشن کی وجہ سے تھا اس کے بعد کنگ کا ساتھی اپنی فرینڈ نستوزیا کو بچانے جاتا ہے لیکن تب تک نستوزیا ڈوب چکی تھی پریسٹ جوناثن کو کہتا ہے کہ اب تم مرنے لگے ہو تو ساری پریئرز کر لو اسی لیے جوناثن بک پڑھنے لگتا ہے اور اسے اپنا چائلڈھوٹ یاد آ جاتا ہے تب ہی چرچ کے بعد ٹاؤن کے سارے لوگ آ جاتے ہیں ان کی آواز سن کر پریسٹ جوناثن کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی ایک روس آ کر اس پریسٹ پر گر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے سارے لوگ وہاں پر آ کر اسے میرکل کہنے لگتے ہیں دوسری طرف نستوزیا کی بوٹ خودیوں پر آ جاتی ہے اور اسی لیے وہ بچ جاتی ہے ادھر وہ لالچی بھائی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا گھوڑا اسے زور سے کیک کرتا ہے اسی لیے وہ گھر جاتا ہے اس کے بعد کینگ کے ساتھی اور نستوزیا کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد جوناثن سب کو نیو ٹیکنیکس دکھاتا ہے تاکہ نیکس ٹائم کوئی بیوکوف نہ بنے اس کے بعد کینگ بھی اپنی بیٹی کا فیونرل کرتا ہے اور اسے اچھے سے گوڑ بائی کرتا ہے اس کے بعد جوناثن اپنی کینج میں ہوتا ہے اور تب اسے یاد آتا ہے کہ جب اس نے ایویل گوٹ کو دیکھا تھا تو اس نے اس ٹائم بہت زیادہ ڈرنگ کی ہوئی تھی اسے لیے سب اس کی ہلوسینیشنز تھی اس کے بعد جوناثن آگے پڑ جاتا ہے اور یہی پر یہ مووی دی اینڈ ہو جاتا ہے